اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی سننے اور ماننے پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم صادر فرمائیں گے ہم اس کو سنیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے آسانی اور دشواری اور خوشی اور رنج ہر ایک حالت میں اور جو شخص ہمارے لیے امیر سردار بنایا جائے گا اس سے نہ جگڑنے پر یعنی جس کو ہمارے اوپر حاکم قرار دیں گے ہم لوگ اس کی فرما برداری کریں گے اور ہم لوگ ہمیشہ حق کے ماتحت رہیں گے چاہے ہم جس جگہ پر بھی ہوں اور ہم کسی پرا کہنے والی کی برائی سے نہیں ڈریں گے ابو عبد الرحمن نسائی قطعباہ بن سعید لیس یہیہ بن سعید عباداہ بن ولید بن عباداہ بن سامت عباداہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی سننے اور ماننے پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم صادر فرمائیں گے ہم اس کو سنیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے آسانی اور دشواری اور خوشی اور رنج ہر ایک حالت میں اور جو شخص ہمارے لیے امیر سردار بنایا جائے گا اس سے نہ جگڑنے پر یعنی جس کو ہمارے اوپر حاکم قرار دیں گے ہم لوگ اس کی فرما برداری کریں گے اور ہم لوگ ہمیشہ حق کے ماتحت رہیں گے چاہے ہم جس جگہ پر بھی ہوں اور ہم کسی پرا کہنے والی کی برائی سے نہیں ڈریں گے محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک یحیٰ بن سعید رباداہ بن ولید بن رباداہ رباداہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے اور ماننے یعنی سماعت و عطاعت پر بیعت کی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جو حکم صادر فرمائیں گے ہم لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے آسانی اور دشواری اور خوشی اور رنج ہر ایک حالت میں اور جو شخص ہمارے اوپر امیر مقرر ہوگا اس سے نہ جھگڑنے پر اور ہمیشہ لوگ حق کے پابند رہیں گے جس جگہ ہوں ہم لوگ کسی برا کہنے والی کی برائی سے نہیں ڈریں گے محمد بن یحیی بن ایوب عبداللہ بن ادریس ابنِ اسحاق یحیی بن سعید عباداہ بن ولید بن عباداہ عباداہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے اور ماننے یعنی سماعت و عطاعت پر بیعت کی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم سادر فرمائیں گے ہم لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے آسانی اور دشواری اور خوشی اور رنج ہر ایک حالت میں اور جو شخص ہمارے اوپر امیر مقرر ہوگا اس سے نہ جھگڑنے پر اور ہمیشہ لوگ حق کے پابند رہیں گے جس جگہ ہوں ہم لوگ کسی برا کہنے والی کی برائی سے نہیں ڈریں گے ہم نے بیعت کی اس پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کی رو گردانی نہیں کریں گے اور جس جگہ ہوں گے سچ کہیں گے حارون بن عبداللہ ابو عسامہ ولید بن کسیر عبادہ بن ولید عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے اور ماننے یعنی سماعت و عطاعت پر بیعت کی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم صادر فرمائیں گے ہم لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے آسانی اور دشواری اور خوشی اور رنج ہر ایک حالت میں اور جو شخص ہمارے اوپر امیر مقرر ہوگا اس سے نہ جھگڑنے پر اور ہمیشہ لوگ حق کے بابند رہیں گے جس جگہ ہوں ہم لوگ کسی برا کہنے والی کی برائی سے نہیں ڈریں گے ہم نے بیعت کی اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم سے روگردانی نہیں کریں گے اور جس جگہ ہوں گے سچ کہیں گے ہم نے انصاف کی بات کہنے پر بیعت کی کہ ہم جس جگہ ہوں اور ہم خوف زدہ ہوں گے اللہ کے کام میں کسی برا کہنے والے کے برا کہنے سے محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک یحیاء بن شعید عباداہ بن ولید عباداہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے اور ماننے یعنی سماعت و عطاعت پر بیعت کی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم ساتر فرمائیں گے ہم لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے آسانی اور دشواری اور خوشی اور رنج ہر ایک حالت میں اور جو شخص ہمارے اوپر امیر مقرر ہوگا اس سے نہ جھگڑنے پر اور ہمیشہ لوگ حق کے پابند رہیں گے جس جگہ ہوں ہم لوگ کسی برا کہنے والی کی برائی سے نہیں دریں گے ہم نے بیعت کی اس پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم سے روگردانی نہیں کریں گے اور جس جگہ ہوں گے سچ کہیں گے ہم نے انصاف کی بات کہنے پر بیعت کی کہ ہم جس جگہ ہوں گے اللہ کے کام میں کسی برا کہنے والے کے برا کہنے سے خوف زدہ نہیں ہوں گے قتبہ یعقوب ابو حازم ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ذمہ فرما برداری کرنا لازم ہے یعنی امیر المؤمنین کی فرما برداری کرنا لازم ہے چاہے تم خوش ہو یا غمغین ہو چاہے سختی ہو یا آسانی اگرچہ تمہارے اوپر دوسرے کا مقام بڑھایا جائے اور وہ تم سے زیادہ حقدار نہ ہو جب بھی فرما برداری کرنا لازم ہے یہاں تک کہ خلاف شراح نہ ہو اور جو شریعت کے خلاف ہو تو اس میں کسی کی فرما برداری لازم نہیں ہے محمد بن عبداللہ بن یزید سفیان زیاد بن علاقہ جریر نے کہا کہ میں نے بیعت کی رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر مسلمان کی بھلائی چاہنے پر یعنی ہر ایک مسلمان کے ساتھ خلوص رکھیں گے صاف دل رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ سامنے تو تعریف ہو اور پسے پشت برائی ہو جیسا کہ اہلِ نفاق کی عادت ہے یعقوب بن ابراہیم ابن علیہ یونس عمرو بن سعید ابو زرعہ بن عمرو بن جریر جریر نے کہا کہ میں نے رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم ماننے اور فرما برداری کرنے اور ہر ایک مسلمان کے خیر خواہ رہنے پر بیعت کی خطیباہ سفیان ابو زبیر جابر نے کہا ہم نے رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت نہیں کی لیکن اس بات پر بیعت کی کہ ہم جہاد سے فرار نہیں ہوں گے خطیباہ حاتم بن اسماعیل یزید بن ابو عبید سے روایت ہے کہ میں نے سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم نے حدیبیہ والے دن رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس بات پر بیعت کی تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم مرنے پر مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت تک جنگ جاری رکھیں گے جب تک میدان فتاح کر لیں یا مر جائیں احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب عمرو بن حارس ابن شہاب عمرو بن عبد الرحمن بن امیہ ابن اخی یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ میں حضرت امیہ کو رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اس روز کہ جس روز مکہ مکرمہ فتاح ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد سے ہجرت پر بیعت فرما لیں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب ہجرت کہاں باقی ہے لیکن میں بیعت کرتا ہوں اس سے جہاد پر عباد اللہ بن سعد بن ابراہیم بن سعد امیہ وہ اپنے والد سے سوالِح ابن شہاب ابو ادریس خولانی عباداہ بن سامت رضی اللہ تعالیہ عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ کے چاروں طرف حضرات صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی اور آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے تھے کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دوگے اور چوری اور زنا کا ارتکاب نہیں کروگے اپنی اولاد کو نہیں ماروگے اور کوئی بھی تم میں سے بہتان تراشی نہیں کرے گا اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان یا زبان سے اور تم شریعت کے کام میں میری نافرمانی نہیں کروگے اور جو شخص پورا کرے اپنی بیعت کو یعنی جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اس سے باز آ جائے تو پھر دنیا میں اس کی سزا اس کو مل جائے گی جیسے کہ زنا کی حد قائم ہو جائے یا چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ کٹا جائے تو اس کے گناہ کا کفارہ ہے احمد بن سعید یا عقوب وہ اپنے والد سے سوالح بن قیسان حارس بن فزیل ابن شیحاب رباداہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ مجھ سے ان باتوں پر بیعت نہیں کرتے کہ جن باتوں پر خواتین نے بیعت کی یعنی تم اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے اور چوری اور زنا کا ارتکاب نہ کرو اور اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرو اور تم بہتان نہ اٹھاؤ گے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان سے اور تم شریعت کے کام میں میری نافرمانی نہ کرو گے اس پر لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ان امور پر کہ ہم میں سے جو شخص کسی بات کا اب ارتکاب کرے پھر دنیا میں وہ اس کی سزا پائے تو اس کا کفارہ ہو گیا اور جو شخص یہ سزا نہ پائے تو اس کو چاہیے اللہ تعالی مغفرت فرما دے یا اس کو دل چاہے عذاب میں مبتلا فرما دے یحیاء بن حبیب بن عربی حماد بن زید عطا بن صاحب وہ اپنے والد سے عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ایک آدمی خدمتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجرت پر بیعت کرتا ہوں اور میں اپنے والدین کو روتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم چلے جاؤ اور تم ان کو رضا مند کرو جیسے کہ تم نے ان کو رونے پر مجبور کیا ہے حسین بن حریس ولید بن مسلم اوزاعی زہری عطا بن یزید لیسی ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجرت سے متعلق دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجرت تو بہت مشکل کام ہے تو کہا کیا تمہارے پاس اونٹ موجود ہیں اس شخص نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کی زکاة ادا کرتے ہو اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جا اور بستیوں کے پیچھے جا کر عمل کرو کیونکہ اللہ تمہارے کسی عمل کو ضائع نہیں فرمائیں گے احمد بن عبداللہ بن حکم محمد بن جعفر شعباہ عمرو بن مراہ عبداللہ بن حارس ابو کثیر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجرت کون سی افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم چھوڑ دو وہ سب کام جو کہ اللہ تعالی کے نزدیک برے ہیں اور فرمایا حجرت دو قسم کی ہیں ایک حجرت وہ ہے جو حاضر ہے اس جگہ کہ جہاں پر حجرت کی ہے دوسری حجرت گاؤں والے کی جو کہ اپنے گاؤں میں رہے لیکن ضرورت کے وقت وہ جس وقت بلایا جائے تو وہ چلا آئے اور جب کوئی حکم دیا جائے تو اس کو مان لے اور جو حاضر ہے تو اس کے واسطے بہت ثواب ہے حسین بن منصور مبشر بن عبداللہ سفیان بن حسین یعلا بن مسلم جابر بن زید سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مہاجرین میں تھے کیونکہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا مشرقین کو اور بعض انصار بھی مہاجرین میں سے تھے اس لیے کہ مدینہ مشرقین کا ملک تھا پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے لیلتا الاقباح کو اقباح ایک جگاہ کا نام ہے جو کہ منع کے نزدیک ہے حارون بن محمد بن بکار بن بلال محمد ابن عیسی بن سمیع زید بن واقد کثیر بن مراہ ابو فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو کوئی ایسا کام بتا دیں کہ میں جس پر قائم رہ سکوں اور اس کو پابندی سے انجام دیتا رہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم حجرت پر قائم رہو اس کے برابر کوئی کام نہیں ہے یعنی وہ سب سے زیادہ نیک کام ہے عبد المالک بن شعیب بن لیس وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے اقیل ابن شہاب عمرو بن عبد الرحمن بن عمیہ یا علیہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا جس روز مکہ مکرمہ فتاح ہوئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت پر بیعت لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس سے بیعت لیتا ہوں جہاد پر کیونکہ اب حجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے محمد بن داوود معلہ بن اسد وہیب بن خالد عبداللہ بن تاووس وہ اپنے والد سے صفوان بن امیہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہ شخص جس نے حجرت کی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے فرمایا جس وقت مکاہ مکرمہ فتاح ہوا تو حجرت نہیں رہی لیکن جہاد باقی ہے اور نیک نیت باقی ہے تو جس وقت تم سے جہاد میں شرکت کرنے کے لئے کہا جائے تو تم لوگ جہاد کے واسطے نکل پڑو اسحاق بن منصور یحیاء بن سعید سفیان منصور مجاہد تاووس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس روز فتح مکہ ہوا کہ اب ہجرت باقی نہیں رہی لیکن جہاد اور نیت باقی ہے امرو بن علی عبد الرحمن شعباہ یحیاء بن حانی نعیم بن دجاجاہ عمر بن خطاب نے فرمایا رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد اب حجرت کا حکم باقی نہیں ہے عیسی بن مصاور ولید عبداللہ بن علا بن زبر بسر بن عبید اللہ عبو عدیس خولانی عبداللہ بن واقد سعادی سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حادر ہوئے اور ہم میں سے ہر ایک کچھ مطلب رکھتا تھا میں سب سے آخر میں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مطلب پورے فرما دیئے پھر سب سے آخر میں حاضر ہوا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا مطلب ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کب ختم ہوگی آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی ختم نہ ہوگی جس وقت تک کہ کفار و مشرقین سے جنگ جاری رہے گی اس سند سے بھی سابقا حدیث کی مانند منقول ہے محمد بن قداماہ جریر مغیراہ ابو وائل شعبی جریر سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے اور ہر ایک حکم کی فرما برداری کرنے پر بیعت کرتا ہوں وہ حکم مجھ کو پسند ہوں یا نا پسند ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جریر تم اس کی طاقت رکھتے ہو تم اس طریقہ سے کہو کہ مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا میں فرما برداری کروں گا پھر تم بیعت کرو اس بات پر کہ میں ہر ایک مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا بشر بن خالد غندر شعباہ سلیمان ابو بائل جریر سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی نماز پڑھنے پر اور زکاة ادا کرنے پر اور ہر ایک مسلمان کی خیر خواہی پر اور مشرق سے الہدہ ہونے پر چاہے وہ مشرق میرا رشتہ دار اور دوست ہی ہو ترجمہ سابقہ روایت کے مطابق ہے محمد بن قداماہ جریر منصور ابو وائل ابو نخیلاح جبالی جریر سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت لے رہے تھے میں نے عرض کیا جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی طرح سے واقف ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرط فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم سے ان شرائط بیعت پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالی کی عبادت کروگے نماز ادا کروگے زکاة دوگے مسلمانوں کے خیر خواہ رہوگے اور مشرقین سے الہداح رہوگے یعقوب بن ابراہیم غندر معمر ابن شہاب ابو عدریس خولانی عباداہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی حضرات کی موجودگی میں بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے فرمایا میں تم سے بیعت کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دوگے چوری نہیں کروگے زنا نہیں کروگے اپنی اولاد کو نہیں ماروگے بہتان نہیں قائم کروگے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان میری نافرمانی نہیں کروگے یعنی شرمگاہ کی حفاظت کروگے اور شریعت کے کام میں میری نافرمانی نہیں کروگے پھر تم میں سے جب کوئی شخص اپنی بیعت کو مکمل کرے تو اس کا ثواب اللہ تعالی پر ہے اور جو شخص ان میں سے کوئی حرکت کر لے تو دنیا میں بھی اس کو سزا مل جائے گی تو وہ شخص پاک ہو گیا اور جو اللہ تعالی اس کے جرم کو چھپائے تو وہ اللہ تعالی کی مرضی پر ہے چاہے وہ اس کو عذاب دے چاہے معاف فرما دے محمد بن منصور سفیان عیوب محمد ام حتیہ سے روایت ہے کہ میں جس وقت رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم سے بیعت کرنے لگی تو میں نے عجز کیا یا رسول اللہ دور جاہلیت میں تو ایک خاتون نے میری مدد کی تھی نوحاہ میں تو اس کا بدلاہ اور حق اتارنے کے واسطے مجھ کو بھی اس کے نوحاہ میں شرکت کرنا ہے میں جا رہی ہوں پھر آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم سے بیعت کرتی ہوں کیونکہ بیعت کے بعد پھر گناہ کرنا اور زیادہ برا ہے آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور شریک ہو جاؤ حضرت ام حدیہ نے عرض کیا میں اس نوحاہ میں شرکت کے لئے گئی اور نوحاہ میں شرکت کر کے واپس آئی اور آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم سے بیعت کی حسن بن احمد ابو ربیع حماد عیوب محمد ام عطیہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی تھی اس پر کہ ہم نوحاہ میں شرکت نہیں کریں گے محمد بن بشار عبد الرحمن سفیان محمد بن منقدر امیماہ بنت رقیقاہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی انساری خواتین کے ساتھ اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم ہم آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور چوری نہیں کریں گے اور زنا نہیں کریں گے اور بہتان نہیں اٹھائیں گے دونوں ہاتھ اور پاؤں میں سے اور نافرمانی نہیں کریں گے شریعت کے کام کی آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کہو کہ ہم سے جہاں تک ممکن ہوگا حضرت امیمہ نے اٹھ زکیہ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کا ہم پر بہت رحم ہے اور ہماری طاقت کے مطابق ہم سے بیعت کرنا چاہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم آئیں اور ہم سے ہاتھ ملائیں آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا میں خواتین سے ہاتھ نہیں ملاتا میرا ایک خاتون سے کہ لینا یعنی ایک خاتون کی معرفت کوئی پیغام دے دینا ایسا ہے کہ جیسے متعدد خواتین سے کہنا اس وجہ سے میں چند مخصوص خواتین سے گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور کسی ایک ہی خاتون سے کہہ دینے کو کافی سمجھتا ہوں زیاد بن ایوب حشیم یا علیہ بن عطا ایک شخص سے روایت ہے کہ جو شرید کی اولاد میں سے تھا اور اس کا نام عمرو تھا اس نے اپنے والد سے کہ قبیلہ سقیف کے لوگوں میں سے ایک شخص کوڑھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہلوایا کہ تم لوٹ جاؤ میں نے تم سے بیعت کر لی یعنی تم کو اپنے ہاتھ سے بیعت کر لیا اور ان سے ہاتھ نہ ملایا کیونکہ کوڑھی سے ہاتھ ملانے میں کراہت معلوم ہوتی ہے عبد الرحمن بن محمد بن سلام عمر بن یونس اکریماح بن عمار حرماس بن زیاد سے روایت ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بیعت کرنے کو اور میں ایک نابالغ لڑکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا کتاباہ لیس ابو زبیر جابر سے روایت ہے کہ ایک غلام حاضر ہوا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہ تھا کہ یہ غلام ہے پھر اس کا مالک اس کو لینے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے ہاتھ فروخت کر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کالے غلام دے کر اس کو خرید لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو بیعت نہ کرتے جس وقت تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دریافت نہ فرما لیتے کہ وہ غلام تو نہیں ہے قطعباہ مالک محمد بن منقدر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی باچندہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اسلام پر پھر اس کو مدینہ منورا میں بخار آ گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میری بیعت فسخ فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے انکار کیا آخر کار وہ نکل کر چلا گیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورا ایک بھٹی کی طرح ہے جو کہ انسان کے میل کچیل کو نکال دیتا ہے اور صاف شفاف یعنی موتی کی طرح رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقہ بھٹی میں سونا گرم کرنے سے سونے کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے اور سونا اسی طرح محفوظ رہتا ہے اس طریقہ سے مدینہ منوراہ خراب آدمی کو رہنے نہیں دیتا اور اچھے انسان کو وہاں سے نکلنے نہیں دیتا قطعباہ حاتم بن اسماعیل یزید بن ابو عبید سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ حجاج کی خدمت میں گئے تو حجاج نے کہا کہ اقوہ کا لڑکا تو مرتد ہو گیا جب تم نے مدینہ منوراہ کی رہائش چھوڑ دی اور کچھ کہا کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ تم تو جنگل میں رہتے ہو سلمہ نے کہا نہیں رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ سلمہ مجھ کو اجازت عطا فرمائی جنگل میں رہائش اختیار کرنے کی قتباہ صفیان عبداللہ بن دینار علی بن حجر اسماعیل عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم سے سننے اور فرما برداری کرنے پر بیعت کرتے تھے آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم فرماتے کہ جس جگہ تک تم کو قوت ہے وہاں تک عمل کی کوشش کرو یہ ارشاد آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے شفقت و محبت کی وجہ سے فرمایا حسن بن محمد حجاج ابن جریج موسی بن عقباہ عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے اور فرما برداری کرنے پر بیعت کرتے تھے کہ جہاں تک تم کو قوت ہے تم لوگ وہاں تک کوشش کرو یعقوب یعقوب ابراہیم حشیم سیار شعبی جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر حکم سننے اور ماننے پر بیعت کی آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھلایا اس قدر کہ جہاں تک مجھ میں قوت ہے میں ہر ایک مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا قطعباہ صفیان محمد بن منقدر امیم ماہ بنت رقیقاہ سے روایت ہے کہ ہم نے چند خواتین کے ساتھ آن حضرت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا تم سے جہاں تک ہو سکتا ہے جہاں تک قوت ہے حناد بن سری ابو معاویہ عامش زید بن وحب عبد الرحمن بن عبد رب القعباہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس پہنچا پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ خانہ قعباہ کے سائے میں تشریف فرما ہیں اور ان کے پاس لوگ جمع ہو گئے ہیں میں نے ان سے سنا وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے تو ہم لوگ ایک منزل پر اترے ہم میں سے کوئی تو اپنا خیمہ کھڑا کرتا اور کوئی تیر چلاتا تھا کوئی جانوروں کو گھاس کھلا رہا تھا کہ اس دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کرنے کے واسطے آواز دی کہ نماز کے لئے جمع ہو جاؤ چنانچہ ہم سب کے سب جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ سنایا اور فرمایا مجھ سے قبل جو نبی گزرے ہیں ان پر لازم تھا کہ جس کام میں برائی دیکھے اس سے ڈرائے اور تمہاری یہ امت اس کی بھلائی شریعت میں ہے اور اس کے آخر میں بلا ہے اور قسم قسم کی باتیں ہیں جو کہ بری ہیں ایک فساد ہوگا پھر وہ ٹلنے نہیں پائے گا کہ دوسرا اٹھ کھڑا ہوگا جس وقت ایک فساد ہوگا تو مومن کہے گا کہ اب میں ہلاک ہوتا ہوں پھر وہ ختم ہو جائے گا اس وجہ سے تم میں سے جو چاہے دوزخ سے بچنا اور جنت میں جانا وہ میرے اللہ پر اور قیامت پر یقین کر کے اور لوگوں سے اس طریقہ سے پیش آئے جس طرح سے وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے لوگ پیش آئیں اور جو شخص بیعت کرے کسی امام سے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے اور دل سے اس کے ساتھ اقرار کرے تو پھر اس کی عطاعت اور فرما برداری کرے کہ جہاں تک ہو سکے اب اگر کوئی شخص اٹھ کھڑا ہو جو اس امام سے جھگڑا کرے تو اس کی گردن مار دو عبدالرحمن نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے نزدیک آ گیا اور میں نے ان سے دریافت کیا کیا رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے کہا جی ہاں محمد بن عبدالعلا خالد شعبہ یاہیہ بن حسین سے روایت ہے کہ میں نے اپنی دادی سے سنا وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا حجاتِ الوداع میں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر تم پر ایک حبشی غلام حکمران ہو اور اللہ کی کتاب کے مطابق وہ حکم کرے تو اس کے حکم کو سنو اور اس کی فرما برداری کرو یوسف بن سعید حجاج ابن جریج زیاد بن سعد ابن شہاب ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے میری فرما برداری کی اُس نے اللہ کی فرما برداری کی اور جس نے میری نافرمانی کی اُس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے حاکم کی فرما برداری کی تو اس نے میری فرما برداری کی اور جس نے نافرمانی کی میرے مقرر کردہ حاکم کی اس نے میری نافرمانی کی حسن بن محمد حجاج ابن جریج یعلا بن مسلم سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آیت یا ایوہ اللزین آمانو عطیع اللہ و عطیع الرسول اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اول العمر کی حاکم کی یہ آیت حضرت عبداللہ بن خزافہ کے حاکم میں نازل ہوئی جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک چھوٹے لشکر کا سردار بنا کر روانہ فرمایا عمر بن عثمان بن سعید بقیہ بن ولید بحیر خالد بن معدان ابو بحریہ معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد دو قسم کا ہے ایک تو وہ شخص جو کہ خالص اللہ تعالی کی رضا مندی کے واسطے جہاد کرے اور امام کی فرما برداری کرے اور مال دولت اللہ کے راستاہ میں خرچ کرنے اس کا سونا اور جاگنا تمام کا تمام عبادت ہے اور دوسرے وہ شخص جو کہ لوگوں کو دکھلائے یعنی ریاکاری کے واسطے جہاد کرے اپنے امام اور حاکم کی نافرمانی کرے اور ملک میں فساد پھلائے اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام پر ظلم و ستم کرے خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کرے غرابہ کو عزا پہنچائے تو وہ برابر بھی نہ لوٹے گا بلکہ اس کو عذاب ہوگا عمران بن بکار امام ایک ڈھال کی مانند ہے جس کی آڑ میں یعنی جس کے نظم و انتظام میں لوگ لڑائی کرتے ہیں اس وجہ سے لوگ آفات سے بچے رہتے ہیں پھر اگر امام اللہ کے ڈر سے حکم کرے انصاف کے مطابق تو اس کو سواب ہوگا اور جو شخص اس کے خلاف حکم کرے تو اس کو وبال ہوگا محمد بن منصور سفیان سہیل بن ابو سوالح عمر قاعقاع ابیک وہ اپنے والد سے رجل عطا بن یزید تمیم داری سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کیا ہے خلوص یعنی سچائی لوگوں نے عرض کیا کس کے ساتھ یا رسول اللہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ یہ کہ اس کی عبادت کرے سچے دل سے اس سے خوف رکھے سچے دل سے ناکہ ریاکاری کے ساتھ اور اس کی کتاب کے ساتھ یقین رکھے یعنی اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرے اور اس کے رسول کے ساتھ یقین کرے اور تمام مسلمانوں اور امام کے ساتھ اخلاص قائم رکھے یعقوب بن ابراہیم عبد الرحمن سفیان سہیل بن ابو سوالح عطا بن یزید تمیم داری سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شباہ دین نصیحت خلوص اور سچائی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کس کے ساتھ یا رسول اللہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ تمام مسلمانوں کے امام کے ساتھ تمام مسلمانوں کے ساتھ ربیع بن سلیمان شعیب بن لیس لیس ابن حجلان زید بن اسلم قعقاع بن حکیم ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شباہ دین نصیحت ہے دین نصیحت ہے تحقیق دین نصیحت ہے لوگوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے لئے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے عوام نو خواس دونوں کے لئے بلا شباہ تین نصیحت ہے ترجمہ سابقہ حدیث کے مطابق ہے محمد بن یاہیہ بن عبداللہ معمر بن یعمر معاویہ بن سلام زہری ابو سلمہ بن عبدالرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی حاکم نہیں ہے لیکن اس میں دو بتانے یعنی دو طاقت ہیں ایک تو وہ طاقت جو کہ اس کو بھلائی کے کام کا حکم دیتی ہے یعنی نیکی کرنے کی تلقین کرتی ہے اور برے کام سے روکتی ہے دوسری طاقت وہ ہے جو کہ بگاڑنے میں کمی نہیں کرتی یعنی برائی کا حکم دیتی ہے اور گناہ کی بات کی تلقین کرتی ہے پھر جو شخص اس کی برائی سے بچ گیا تو وہ بچ گیا اور یہی طاقت اکثر و بیشتر غالب ہو جاتی ہے یعنی برے کام کی جانب بلانے والی ہے یونس بن عبد الاعلا ابن واہب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے نہ تو کسی نبی کو بھیجا اور نہ ہی کسی خلیفہ کو یعنی امیر یا حکمران کو لیکن اس میں دو طاقتیں رکھ دیں ایک تو وہ جو نیکی اور بھلائی کے کام کا حکم کرتی ہے اور دوسری جو برائی کی جانب بلاتی ہیں لیکن اللہ عز و جل اس طاقت کو مغلوب کر دیتا ہے اور وہ نیک طاقت کی پابند اور ماں پہت رہتی ہے جس طریقہ سے کہ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ ہر ایک انسان کے واسطے ایک شیطان ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے واسطے بھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جی ہاں لیکن اللہ تعالی نے اس کو میرے تابع اور ماں تحت فرما دیا ہے محمد محمد عبداللہ بن حکم شعیب لیس عبید اللہ بن عبی جعفر صفوان ابو سلمہ ابو ایوب سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا میں نے رسول کریم صلی اللہ اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرماتے تھے دنیا میں نہ تو کوئی پیغمبر بھیجا گیا اور نہ ہی کوئی خلیفہ کہ جس میں دو خسلتیں نہ ہوں ایک تو وہ جو کہ بھلائی کا حکم کرتی ہے اور برائی کے کام سے روکتی ہے اور دوسری وہ طاقت جو کہ بگاڑنے میں کوتا ہی اور کمی نہیں کرتی پھر جو شخص بری عادت سے محفوظ رہا تو وہ بچ گیا حمرو بن عثمان بقی ابن مبارک ابن ابو حسین قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ میں نے اپنی بھوپی سے سنا یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تم میں سے حکمران ہو پھر اللہ اس کی بھلائی چاہے تو اس کو نیک وزیر عطا فرمائے گا صاحب بصیرت عقل مند اور منصف مزاج معاملہ فهم اور اگر حکمران کوئی بات بھول جائے گا تو وہ اس کو یاد دلائے گا اور جو شخص یاد رکھے گا تو اس کی مدد کرے گا محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد شعباہ زبید یامی سعد بن عبیداہ ابو عبد الرحمن علی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس پر ایک آدمی کو سرطار مقرر کیا حضرت عبداللہ بن حضافہ کو انہوں نے آگ جلائی اور حکم کیا لوگوں کو اس کے اندر انتحان کے لیے گھس جانے کا یہ انتحان اس لیے تھا کہ یہ لوگ میری فرما برداری کرتے ہیں یا نہیں تو بعض نے ارادہ کیا اس میں گھسنے کا اور بعض لوگ بھاگ کر فرار ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری نہیں چاہیے اور فرما برداری صرف نیک کام میں کرنی چاہیے قتباہ لیس عبید اللہ بن ابو جعفر نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان پر بادشاہ یا حکمران کا حکم ماننا اور فرما برداری کرنا لازم ہے چاہے اس کو پسند ہو یا نہ ہو جس وقت گناہ کا حکم ہو تو اس کو سن لے اور فرما برداری نہ کرے عمر بن علی یحی سفیان ابو حسین شعبی قاسم عداوی قعب بن عجراح سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ہم نو شخص تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے بعد حکمران ہوں گے جو شخص ان کی جھوٹی بات کو سچ کہے خوش آمد اور چاپ لوسی کی وجہ ہسے اور حق کو باطل قرار دے اور ظلم و زیادتی کرنے میں اس کی مدد کرے تو وہ مجھ سے کچھ تعلق نہیں رکھتا نہ میں اس سے کچھ تعلق رکھتا ہوں وہ قیامت کے دن میرے حوز یعنی حوز کوسر پر بھی نہ آئے گا اور جو شخص ان کے جھوٹ کو سچ نہ کہے بلکہ اس طرح کہے جھوٹ ہے یا خاموش رہے اور ظلم کرنے میں اس کی مدد نہ کرے تو وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں اور وہ میرے حوز پر آئے گا حارون بن اسحاق محمد یعنی ابن عبدالوحاب مسحر ابو حسین شعبی قاسم عداوی قعب بن عجراح سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہماری طرف نکلے اور ہم نو آدمی تھے پانچ ایک قسم کے اور چار ایک قسم کے تھے یعنی عربی اور عجمی عرب کے علاوہ دوسرے ملک کے باشندے اب تک معلوم نہیں کہ ان میں سے پانچ کون تھے اور چار کون آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم لوگوں نے سنا میرے بعد حکمران ہوں گے جو شخص ان کے پاس جائے پھر ان کے جھوٹ کو سچ کرے اور ظلم پر ان کی مدد کرے وہ میرا نہیں ہے اور میں اس کا نہیں ہوں نہ وہ میرے حوز پر آئے گا اور جو ان کے پاس نہ جائے نہ ان کے جھوٹ کو سچ کہے اور نہ ظلم پر ان کی مدد کرے وہ میرا ہے اور میں اس کا وہ حوز کو سر پر آئے گا اسحاق بن منصور عبد الرحمن سفیان القماح بن مرصد طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے دریافت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنا پاؤں رکاب میں رکھ چکے تھے کہ کون سا جہاد افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا حق بات کہنا ظالم حکمران کے سامنے ہو علیہ و اس دنیا میں کوئی سزا نہ مل سکے تو خدا و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ چاہے اس کو عذاب میں مبتلا کرے اور چاہے اس کی مغفرت فرما دے محمد بن آدم بن سلیمان ابن مبارک ابن ابو زعب سعید مقبوری ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ حکومت کا لالج کرتے ہو حالانکہ حکومت اور اقتدار کا انجام آخر کار ندامت اور حضرت ہے اس لیے کہ جب کسی کو حکومت یا اقتدار حاصل ہوتی ہے تو بہت اندہ حکام محسوس ہوتا ہے اور جب حکومت یا اقتدار کا زوال ہوتا ہے تو غم اور صدمہ ہوتا ہے